اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں بھی اچھی ہوں تو آج نورانی قائدے کے کلاس میں ہم لوگ شروع کریں گے تختی نمبر 20 جو کہ ہے تشدید بعد حروف مددہ تشدید ہم اور آپ جانتے ہیں بعد کے معنی ہے بعد اور حروف مددہ مطلب کے علیف مددہ یا مددہ واؤ مددہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش تو اس سبق میں آج کی جو سبق ہے اس میں ہم پڑھیں گے حروف مددہ کے بعد جسٹ تشدید آئے گا وہ سبق ہے ہر جگہ حروف مددہ کے بعد تشدید آئے گا وہی مطلب ہے تشدید بعد حروف مددہ یعنی کہ حروف مددہ کے بعد تشدید ہر سبق میں آج کی جو سبق ہے ہر لائن میں حروف مددہ کے بعد آپ کو تشدید ملے گی اس کو کس طرح پڑھنا ہے کتنا کھیچنا ہے ہجے کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے سب سے پہل دوا پڑھیں گے ربی یسر ولا توعسر وتمم بالخیر ربک نستعین يا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہلی العین غیر المغضوب عليهم ولا الضالین غیر المغضوب عليهم ولا الضالین یہاں پر اب ہم نے وقف کر دیا اب آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ جب میں نے وقف کیا تو اتنا کیوں کھیچا آ رہی ہوگی یہ بات کہ جب میں نے وقف کیا تو اتنا کیوں کھیچا اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی پہلے ہم لوگ ہجے کرتے ہیں غین یا زبر غی را لام زیرل غیرل غیرل را باریک کر کے پڑھیں گے غیرل میم غین زبر مغضواد واپیش دو بازیر بی غیرل مغضوبی عین زبرعا لام یا زبرلی علی حامیم زیرهم علیهم واو زبروا لام ضاد زبر لغ ضاد الف لام مد زبر ضال لام یا زیرلی نون زبرنا وَلَا دَوْا لِي نَا حرکت کے ساتھ ابھی پڑھیں گے ابھی جب وقف کریں گے تب ہم بتائیں گے کہ یہاں پر اتنا دیر کیوں کیا تو کیا ہوگا یہاں پر وَلَا دَوْا لِي نَا اب یہاں پر جو مد ہے دیکھئے یہاں پر علیف مدہ ہے نا علیف مدہ آ گیا نا غاد علیف زبرضو ہے نا اس مد کو چھوڑ دے اس مد کو ابھی نہ دیکھے تو ہو گیا علیف مدہ ٹھیک ہے علیف مدہ کے فوراں بعد کونسا حرف لام اور اس کے اوپر کیا ہے تشدید وہی سبق تختی کا نام دیا گیا ہے حروف مدہ تشدید بعد حروف مدہ یعنی کہ حروف مدہ کے فوراں بعد تشدید یہاں دیکھئے حروف مدہ ہے اس کے فوراں بعد لام ہے اور اس کے اوپر کیا ہے تشدید ہے اسی طرح ہر سبق میں ہر آیت میں آپ کو اسی طرح سے اس سبق میں ملے گا یعنی کہ حروف مدہ کے بعد تشدید آئے گی اسی کا سبق ہے تو غیر المغضوب علیہم اب یہاں دیکھئے یہ سبقہ تو آپ حجے بلکل آسان طریقے سے کر لیں گی لیکن یہاں پر کس طرح حجے کرنا ہے اس کا میں نے دو طریقہ بتایا تھا پچھلی کلاس میں یعنی کہ جو مدہ کا بیان تھا وہاں پر میں نے بتایا تھا ابھی پھر ایک بار میں واضح کرتی ہوں دونوں طریقے سے آپ حجے کر سکتے ہیں دونوں طریقہ صحیح ہے کیا واؤ زبر واؤ لام ضعاد زبر لغ ولغ ضعاد الف لام مد زبر ضال ضعاد الف لام مد زبر ضال لام یا زید لی نون زبرنا ولضال لینا ایک طریقہ یہ ہوا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ضعاد الف لام زبر ضال اوپر مد ضال ٹھیک ہے پہلا طریقہ کیا بتایا ضعاد الف لام مد زبر ضال دوسرا طریقہ ضعاد الف لام زبر ضال اوپر مد ضال لام یا زید لی نون زبرنا ضال لینا اب دیکھیں حروف مدہ آ گیا اس کے جسٹ بات کیا ہے تشدید اسی کا سبق ہے اوپر ہے نا تشدید بعد حروف مدہ یعنی کہ حروف مدہ کے بعد تشدید آنے والا سبق ہے تو ہم کیا پڑھیں گے غیر المغضوب علیہم ملضال اب یہاں دیکھیں ظالمے کونسا مد ہے اب جائیں گے ہم مد کی طرف جو مد ہم نے تین طرح کا جو مد پڑھا ہے تین طرح کا یعنی کہ مد متصل مد منفصر اور مد لازم یہ تین مد میں سے یہاں پر کونسی مد ہے تو اب دیکھیں گے حروف مدہ کے جسٹ بات کیا ہے تشدید ہے تو ہم نے مد لازم کا کیا ڈیفینیشن پڑھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد جسٹ بات حروف مدہ کے جسٹ بات والے حرف کے اوپر اگر جزم یا تشدید ہے تو وہ مد لازم ہوگا مد لازم کا قائدہ وہاں پر بنی گا تو یہاں دیکھیں حروف مدہ کے جسٹ بات کیا ہے تشدید والا حرف یہ ہو گیا مد لازم تو یہ سمجھ میں آ گیا باقی قائدہ آپ نے معلوم ہے غئی میں یائلین کا قائدہ ریل میں دیکھئے کیا ہو رہا ہے حروف قمری یعنی کہ علیف نہیں پڑھا گیا لام میں ملایا گیا پیچھے والے حرف مغ میں جزم کا قائدہ دو میں واؤ مدہ یعنی کہ واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے واؤ مدہ بی میں زیر کا قائدہ این میں زبر کا قائدہ اور لائی میں یائلین کا قائدہ ہم میں پھر جزم کا قائدہ واؤ کے اوپر زبر کا قائدہ لازم میں پھر خروف شمسی کا قائدہ کیوں کیونکہ علیف لام کے بعد دوالے حرف سے ہم ملا رہے ہیں علیف لام کو نہیں پڑھا جا رہا ہے تو وہ ہو گیا اس کے بعد ظالمے مدے لازم کا قائدہ فیدلی میں یائلین کا قائدہ اور نون کے اوپر زبر کا قائدہ اب آتی ہے بات کہ ہم جب یہاں پر وف کیا ہم نے جب یہاں پر وف کیا تو اتنا کیوں کھیچا کھیچنے کی وجہ کیا ہے تو اب میں آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں کہ جو میں مد کا بیان جب میں پڑھا رہی تھی تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو تین مد ہے ان کے علاوہ بھی ایک اور مد ہے یعنی کہ مد کی چار قسمیں ہیں چار قسموں میں سے تین قسمیں یہاں پر بیان کی گئی ہے ایک اور جو قسم ہے وہ بیان نہیں کی گئی ہے لیکن قرآن میں وہ ہم لوگ وہ مد کرتے ہیں اس کا کوئی سائن نہیں ہوتا اس کا کوئی سمبل نہیں ہوتا لیکن ہم لوگ کو خود سے سمجھنا ہوتا ہے اور وہاں پر مد کرنا ہوتا ہے اس مد کا نام تھا مد عارض کیا نام تھا مد عارض اب ہم بتاتے ہیں کہ ظالین جو کر رہے ہیں یہاں پر مد عارض کر رہے ہیں وہ کس طرح سے مد عارض غور سے سنیں مد عارض کا ڈیفینیشن ہے کہ اگر حروف مد یا حروف لین کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکین ہو جائے تو اس مد کو کیا کہتے ہیں مد عارض کیا ہے ڈیفینیشن اگر حروف مد یا حروف لین کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکین ہو جائے تو وہاں پر مد عارض ہوگا وہاں پر بھی مد کرنا جائز ہے یعنی کہ دو سے تین علیف کی مقدار کے باقدر یعنی کہ تین سیکنڈ تک دو سیکنڈ یا تین سیکنڈ تک کھیچنا لمبا کرنا جائز ہے اب دیکھیں یہاں پر مد عارض کیسے ہوا مد عارض کا ڈیفینیشن کیا ہے حروف مد یا حروف لین کے بعد والا حرف یہ دیکھیں لام یا ذر لی کیا ہوئے یہاں پر یا مد ہے نا حروف مد آ گیا تو ڈیفینیشن بولا جا رہا ہے حروف مد یا حروف لین کے بعد والا حرف وقت کی وجہ سے اگر ساکین ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو حروف مد ہے نا یا مد ہے اس کا بعد والا حرف جو نون ہے اس کو ہم ساکین بنائیں گے تب یہاں پر وقت کریں گے تو یہ وقت کی صورت میں ہم ساکین بنا رہے ہیں نا اگر وقت نہیں کرنا ہے تو ہم نون کے اوپر والا زبر پڑھیں گے لیکن چونکہ ہم جب وقت کر رہے ہیں تو وقت کی وجہ سے ہم اس نون کو ساکین بنا رہے ہیں اسی لئے یہاں پر مد عارض کرنا جائز ہے یعنی کہ تین سے چار سیکنڈ تک کھیچنا جائز ہے اس مد کو کہتے ہیں مد عارض اب دیکھیں یہاں پر تو کوئی سائن نہیں ہے سائن نہیں ہے نا مد کا کوئی بھی سمبل نہیں ہے اب لوگ کہیں گے کہ آپ نے یہاں پر مد کیوں کیا آپ نے یہاں پر یا حروف دین آتی ہے یا حروف مد آتا ہے اس کے جسٹ بعد والا حرف کو ہم ساکین بنائیں گے اگر وف کی وجہ سے وہاں پر مد کرنا لازم ہے ٹھیک ہے مد کرنا جائز ہے تو یہاں پر مد ہم کریں گے بغیر سمبل کے بغیر کوئی نشان کے یہاں پر مد کرنا ہے اس مد کو کہتے ہیں مد عارض یہ ہر کوئی نہیں بتائے جو باری کی سمجھے گا وہ ہی بتائے گا ٹھیک ہے تو اس مد کا کیا نام ہے مد عارض کس وجہ سے ہوگا جب حروف لین یا حروف مدہ کے جسٹ بعد والا حرف وف کی وجہ سے اس پر سکون لائے جائے تو وہاں پر مد کرنا جائز ہے اسی لئے ہم لوگ یہاں پر اتنا کھیچ رہے اسی طرح سے دیکھئے جیم میں کھیچتے جیم یا زیر جی یا مدہ ہے اس کے بعد میم کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ساکین بناتے ہیں کیوں کیونکہ ہمیں وہاں پر وف کرنا ہے تو وف کی وجہ سے ساکین ہو رہا ہے میم ساکین بن رہا ہے اور اس سے جس پہلے کیا ہے یا مدہ ہے تو وہاں پر بھی دیکھ آپ نے سنا ہوگا یا آپ نے کبھی غور نہیں کیا تو غور آپ کو کرنا ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی حافظ اکرام علمائی اکرام کو آپ نے قرد کرتے بجا کیا ہے کہ وہاں پر مدے عارض کر رہے ہیں وہاں پر مدے عارض کرنا جائز ہے وہاں پر مد کر رہے ہیں اسی لئے اتنا چھیچ رہے ہیں جبکہ مد کا وہاں پر تو کوئی سائن نہیں ہوتا رجیم میں کوئی سائن ہے مد کا نہیں ہے لیکن ہم لوگ پھر بھی وہاں پر مد کرتے ہیں کیوں کیونکہ جو قواعد یہی کہتا ہے مد کی چار قسمیں ہیں جو بیان کر دی گئی ہے تین اور ایک جو نئی بیان کی گئی ہے وہ انشاءاللہ اور بھی جو نورانی قیدے کے بعد میں آپ لوگوں کو تجوید کی بھوک جو پڑھاؤں گی اس میں سے ساکن ہو وقت کی وجہ سے یعنی کہ ہمیں رکھنا ہے اسی وجہ سے ہم اس کو ساکن بنا رہے تو وہاں پر مد عارض ہوگا وہاں پر مد کرنا جائز ہے تو یہاں پر ہم کریں گے مد یعنی کہ کھیچیں گے غیر المغضوب علیہم ولضال لیم اس طرح سے کھیچنا ہے دوسرا آجاتے ہیں وَوَجَدَكَ غُون لَم فَهَدَا وَوَجَدَكَ غُون لَم فَهَدَا وَعُو زَبَرْوَا وَعُو زَبَرْوَا وَوَجِم زَبَرْجَ دَال زَبَرْدَا وَوَجَدَ کَاف زَبَرْكَ وَوَجَدَكَ زَعْد عَلِف لَام مَد زَبَرْغُول لَام دُو زَبَرْلَم غَو لَم فَا زَبَرْفَا هَا زَبَرْحَا فَهَا دَال کھڑا زَبَرْدَا فَهَدَا وَوَجَدَكَ غُون لَم فَهَدَا لَم کیونکہ کر رہے ہیں کیونکہ دو زبر کی تنویم کے بعد فَا ہے تو ظاہر بات ہے اخفہ کا قائدہ ہے یہاں پر ناک میں آواز کو چھپانی ہے وَوَجَدَكَ وَوَوَن لَم فَهَدَا اب دیکھئے یہاں پر یہاں پر بھی دال کھڑا زبردہ یہاں پر ہم وف کر رہے ہیں کھڑا زبر کے اوپر جب وف کریں گے تو کھڑا زبر کے ساتھ ہی پڑھیں گے یہی قائدہ ہے وف کا کھڑا زبر کے اوپر تو اب یہاں پر کوئی کھیج دیں فَهَدَا بولیں یہاں پر تو ہم اسٹاپ کر رہے ہیں اس لئے ہم نے کھیج دیا ایسا نہیں ہوتا جو قائدہ ہے وہ یہاں پر لاغو ہوا کیوں کیونکہ حروف مدہ کے بعد والا حرف وف کی وجہ سے ساکن بن رہا ہے تو یہاں پر ہم نے کھیجا ہے یعنی کہ یہاں پر مدہ عارض ہوا ہے یہاں پر نہیں ہوگا وَوَجَدَكَ غَوْلًا فَهَدَا وَوَجَدَكَ غَوْلًا فَهَدَا یہاں پر اخفہ کیا یہاں پر مد کیا اب یہاں پر کونسا مد ہے یہاں بھی مدے لازم ہیں کیوں کیونکہ دیکھئے حروف مدہ کے بعد والے حرف کے اوپر کیا آگیا تشدید آگیا اسی لئے اور یہ جو قائدہ ہے تشدید بعد حروف مدہ وہ بھی ہوا یہ حروف مدہ ہے اس کے جسٹ بعد کیا آگیا تشدید آگیا ٹھیک ہے وَوَجَدَكَ غَوْلًا فَهَدَا آگے چلتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَا فَازَبَرْفَا حمزہ زیر فَائِذَا الْأَلِفَ زَبَرْزَا فَائِذَا جیمْ أَلِفْ مَدْ زَبَرْجَاءَ حمزہ زیر جاء تَعْلِفْ مِنْ مَدْ زَبَرْجَاءَ تَعْلِفْ مَدْ زَبَرْجَاءَ تَعْلَامْ پِشْتُلْ تَعْلِفْ مَدْ زَبَرْجَاءَ تَعْلِفْ مَدْ زَبَرْجَاءَ تَعْلِفْ مَدْ زَبَرْجَاءَ زبر اور زیر کا قائدہ جاء تیت یہ ہے مد متسل پہلا والا جمعت کا پڑھا تھا وہی ہے کیسے دیکھئے جاء حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہیں یہ مد متسل کا قائدہ جاء تَعْلِفْ تَعْلِفْ زَبَرْجَاءَ یہاں پر ہے حروف شمسی تَعْلِفْ لَام نہیں پڑھا جائے گا بلکہ بعد پیچھے والے حرف کو اطوا سے ملائیں گے اور اس کے اوپر ہے تشدید پھر تَعْلِفْ یہاں پر مدے کیا ہے لازم ہے کیوں کیونکہ حروف مدہ کے جسٹ بعد والے حرف کے اوپر تشدید آگئی اس کے بعد میم کے اوپر تشدید ہونے کی وجہ سے میم مشدد کا غنہ کرنا ہوگا اس کے بعد تَعْلِفْ لَام سے ملائیں گے یہاں پر ہے خروف قمری کا قائدہ کہ ہاں علیف کو نہیں پڑھیں گے لام میں پیچھے والے حرف کو ملائیں گے کاف کو با سے ملاتے ہوئے کریں گے قلقلا اور را کے اوپر کھڑا زبر ہے ایک علیف کے بقدر کھیچ کر پڑھیں گے وقت کی صورت میں بھی فَإِذَا جَاءَتِ طَامَّةُ الْكُبَرَى مِمشدد کا غنہ کیسا کرنا ہے طَامَّةُ الْكُبَرَى قَلْقَلَا قُبَرَى فَإِذَا جَاءَتِ طَامَّةُ الْكُبَرَى ٹھیک ہے اس طرح سے آگے چلیے فَإِذَا جَاءَتِ طَامَّةُ فَا زبر فَا حمزہ زیر ای فائی ذال علیف زبر ذا فَإِذَا جیم علیف مد زبر جا حمزہ زبر ا جَاءَتَ تَصَعَذِ تِس جَاءَتِس سَعَدْ خَا سَعَدْ علِف خَامَد زبر صَاخ خَا زبر خَ صَاخَ تَا پِشْتُ صَاخَتُ جب آیت کریں گے تو کیا ہو جائے گا صَاخَ اب صَاخَ کیوں ہوگا کیونکہ دیکھئے جو آیت کرنے کا قائدہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے وہاں پر پڑھا تھا کہ جب بھی گولتا پر آیت کرنا ہو یعنی کہ وقت کرنا ہو یعنی کہ رکنا ہو یعنی کہ سٹاپ کرنا ہو تو گولتا کو ہاں بنا دیں گے اور اس کی حرکت بھی ہٹ جائے گی اور اس پہ جو پوائنٹ ہے وہ بھی ہٹ جائے گا اور وہاں پر کیا آئے گا سکون تو یہ دونوں جب ہم ہٹا دیں گے تو یہ تو ہاں بن گیا اور ہاں ساکین بن گیا سکون لائیں گے تو اب کیا پڑھیں گے خاہا زبر خ فا ایدہ جاعت سا خ ٹھیک ہے اس طرح سے اب دیکھیں اوپر بولا جا رہا تھا تشدید بعد حروف مدہ تو یہاں بھی دیکھیں حروف مدہ ہے نا سوالیف زبر سوالیف مدہ ہے اس کے جسٹ بعد کیا آیا خاہ آ گیا ٹھیک ہے اب دیکھیں قائدہ دیکھتے ہیں فا ایزہ فا کے اوپر زبر کا قائدہ حمزہ کے نیچے زیر کا قائدہ زامی علیف مدہ کا جاہا یہ مدے متسلے کیوں؟ کیونکہ حروف مدہ کی جسٹ بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے جاہا تیس تیس حروف شمسی ہے کیونکہ علیف لام نہیں پڑھا جا رہا ہے سواد میں ملایا جا رہا ہے اس کے بعد سواخ سواخ ہے مدے لازم کیونکہ حروف مدہ کے جسٹ بعد والے حرف کے اوپر تشدید آ گئی ہے مدے لازم کا قائدہ ساخ ارخا ہا زبر خ گولتا پر وف کرنا ہو تو اس کو ہائے ساکینہ بنا دیتے ہیں اسی طرح سے ساخ چھیک ہے آگے چلیے وَلَا تَحَاؤُونَ عَلَا قَعَامِ الْمِسْكِينَ وَلَا تَحَاؤُونَ عَلَا قَعَامِ الْمِسْكِينَ وَعَوْ زبر وَلَا مَالِفْ زبر لا وَلَا تَحَاؤُونَ زبرنا وَلَا تَحَاؤُونَ عَيْن زَبَرْعَ لَمْ خَرَ زَبَرْ لَا عَلَا تَعَا زَبَرْتَ عَيْنَ الْفَ زَبَرْعَ تَعَا مِیم لَمْ زِیر مِل مِیم سین زیر مِس کافیہ زیر کی نون زیر نی تَعَامِ الْمِسْكِنِ جب آیت کریں گے تَعَامِ الْمِسْكِنِ وَلَا تَحَاؤُونَ عَلَا تَعَامِ الْمِسْكِنِ تو وَلَا میں دیکھی علیف مدہ کا قائدہ ہے اور اس کے بعد تا کے اوپر کیا ہے زبر کا قائدہ حاظ میں کیا ہو رہا ہے خروف مدہ کے جسٹ بعد والے حرف کے اوپر تشدیر ہے تو یہ مد لازم کا قائدہ ہے پھر زواد وَا پشدو میں وَا مدہ کا قائدہ ہے نون کے اوپر زبر کا قائدہ ہے آئین کے اوپر بھی زبر کا قائدہ ہے جلد پڑھیں گے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے ایک علیف کے مقدار کے باقدر کھیچیں گے تَعَا کے اوپر پھر زبر کا قائدہ عَامِ الْمِسْكِنِ مِیم کو لام سے ملائیں گے یہاں پر ہے حروف قمری کا قائدہ ٹھیک ہے اس کے بعد میم کو سین سے ملائیں گے جسم کا قائدہ اور قاف کو یا سے ملائیں گے یہاں پر ہو جائے گا یا مدہ کا قائدہ قاف یا زر کی یعنی کہ ایک علیف کے مقدار کے باقدر کھیچنا ہے نون میں زر کا قائدہ لیکن وَفْف کے صورت میں یہاں نون ساکین ہو جائے گا اسی لئے ہم نے یہاں پر کھیچا کیوں کیونکہ دیکھئے حروف مدہ ہے یا مدہ اور اس کے بعد والا حرف وَفْف کی وجہ سے ساکین ہو رہا ہے اسی لئے یہاں پر زیادہ کھیچا جائے گا وَلَا تَحَاؤُونَ عَلَا تَعَامِ الْمِسْكِينَ وَلَا تَحَاؤُونَ عَلَا تَعَامِ الْمِسْكِينَ اسی لئے اتنا کھیچا کون سا مدھ ہوا مدہ عارض نیچے آجائے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا وِلَا تَحَاؤُونَ عَلَا تَعَامِ الٰمِسْكِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا انہا اولائی لغالون وعو زبر و حمزہ زیر ای و ای ذال الیف زبر ذا و ای ذا را زبر را حمزہ وعو زبر او و ای ذا را او حمزہ وعو زبر او و ای ذا را او هم قاف الف زبر قا لام و مد پیش لو و ای ذا را او هم قالو حمزہ نون زیر ای نون زبر نا انہا حمد کھڑ زبر ها حمزہ پیش او ها او لام الف مد زبر لام حمزہ زیر ای ها اولائی لام زبر لام زاد الیف لام مد زبر ظال لام وعبیش لو نون زبرنا و ای ذا را او هم قالو انہا اولائی لغالون اب قائدہ دیکھیں گے دیکھیں اس تختی کا نام کیا ہے تشدید بعد حروف مدہ تو یہاں دیکھیں حروف مدہ ہے اور اس کے جسٹ بعد کیا ہے تشدید ہے ٹھیک ہے اب قائدہ دیکھتے ہیں و کے اوپر زبر ہے زبر کا قائدہ جلد پڑھیں گے حمزہ کی نیچے زیر ہے اس سے بھی جلد پڑھیں گے اور ماروخ کا خیال لگیں گے را میں علیف مدہ کرنا ہے را میں زبر کا قائدہ او میں وولین کا قائدہ و ساکن سے پہلے زبر ہے ہم میں جزم کا قائدہ ہے جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں قا میں علیف مدہ کا قائدہ ہے لو میں مد کا قائدہ ہے ٹھیک ہے کونسا مد ہے مد متسل حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ٹھیک ہے قا لو انہ میں نون مشدد کا غنہ کریں گے ہاں میں مد کا قائدہ ہے کونسا مد ہے حروف مدہ کے بعد حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے مد متسل ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھئے حرف مت کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے یہ بھی ہے مد متسل لام کے اوپر کیا ہے زبر کی حرکت جل پڑھیں گے زود علیف لام مد زبر زول یہ ہے مد لازم حرف مت کے بعد والی حرف کے اوپر کیا ہے تشدید ہے پھر لام واؤ پشلو یعنی کہ محمدہ اس کے بعد نون کے اوپر جزم لائیں گے وفق کی وجہ سے اسی لئے یہاں پر کھیچیں گے کیوں کیوں کہ نون ساکن ہو جرہا اور اس سے پہلے کیا ہے محمدہ ہے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُولَاءِ لَغَالُونَ آج کا یہ سبق ہے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی نیکس کلاس میں ملاقات ہوگی تو ہم آگے کی تختی پڑھیں گے تو یہ سارا جو مد ہے مد سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی سب جگہ مد کا یہ قائدہ ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں ایک بار پھر سے میں دہراتی ہوں کون کون سا مد ہے اوپر سے یہاں پر دیکھئے مد لازم ہے ٹھیک ہے مد لازم ہے یعنی کہ حرف مد کے بعد والے حرف کے اوپر کیا ہے تشدید ہے تو مد لازم ہے ٹھیک ہے دوسرا ہے یہ یہ کیا ہے حرف مد کے بعد جسٹ باد والے حرف کے اوپر تشدید ہے یہ بھی ہے مد لازم اسی طرح سے یہاں پر دیکھیں حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے یہ ہے مد متصیل اسی طرح سے یہاں پر دیکھئے حرف مد کے بعد والے حرف پر تشدید ہے یعنی کہ مد لازم اس کے بعد یہاں آ جائی ہے حرف مد کے جسٹ باد والے حرف کے اوپر ہے کیا جسٹ باد والے حرف حمزہ ہے تو یہ ہو گیا مدد متصل اس کے بعد یہاں دیکھئے حروف مددہ ہے اس کے جسٹ بعد والے حرف کے اوپر تشدید ہے یہ ہو گیا مدد لازم اسی طرح سے یہاں پر دیکھئے یہ حروف مددہ ہے اس کے جسٹ بعد والے حرف کے اوپر ہے تشدید یعنی کہ یہ بھی ہو گیا مدد لازم اسی طرح سے یہاں پر دیکھئے حروف مددہ ہے اس کے بعد حمزہ دیکھئے دوسرے کلمے میں تو یہ مدد متصل نہیں بلکہ مدد منفصل ہے یہ جو قالو ہے ایک الگ کلمہ ہے اور یہ جو انہ ہے یہ ایک الگ کلمہ ہے تو مدد منفصل ہوا ہے دوسرا دیکھیں یہ ہے خروف مدد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں یہ بھی ہو جائے گا مدد منفصل یہاں پر دیکھئے یہ حمزہ ہے ساتھ میں تو یہ پہلا کلمہ ہے تو یہ کیا ہو گیا مدد متصل اور یہ ہو گیا مدد لازم تو یہ سارا مد ہے اس کو آپ خوب مشک کریں اور انشاءاللہ تعالی نکس کلاس میں ملاقات ہوگی تو ہم لوگ پڑھیں گے تختی نمبر ایکی اس حروف مقتعات اس کی جو میں نے حجے بتائی ہے اسی طرح سے حجے آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی نکس کلاس میں ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ ہی مبارکاتو لیلی کسی نمبر یکی پاڑھیں گے